موسیقی 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 پارٹی کے لیے چناب جیتنا ان کا لکشہ ہوتا ہے ان کی بات مختصہ ہوتی اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن لوگوں کو بانٹ کے الیکشن جیتنا لوگوں کے بیچ میں بھیدباب کرنا لوگوں کی آپس میں لڑائی کرانا انہیں الیکشن جرور جتا دے گا لیکن یہ بھارت کو اندرونی روح سے بہت بہت کھوکلا کر رہا ہے کمزور کر رہا ہے میں آپ کے دشکوں سے انوروز کروں گا جب ہی انہیں موقع ملے ایک کتاب جرور پڑیں گریڈ گیم پیس کی ایک ویدیشی ناغرک بٹل لنٹر نے لکھی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے آنکروں کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ چیز یہ پورے علاقے میں اپنا دب دبا کیسے بنا رہا ہے اگر ہم آپس میں لڑیں گے آپس میں جن جاتیوں کو بانٹے کے چناوی فیدے کے لیے تو ہمارے دشمن دیش ہمارا پورا فیدہ اٹھائیں گے اور وہ بھی رہے ہیں میں پچھلے سال جمبر کے آخری ہفتے میں چار دن کے لیے میں منپور گیا تھا میں آپ کے دشکوں کو بتانا چاہوں گا ڈاکٹر ایمانشو جی کہ منپور اتنی پیاری تھی خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں پہ جو اتنی پرنس ہو رہی ہیں دل میرا دکھت بہت دکھت ہوا وہاں جا کے کیونکہ میں نے کہاں آنے لوگوں سے باپ کی ان کا کہنا یہ کیونکہ بیچ میں اتنا بیدواب آ چکا ہے کہ اسے سامانے کرنے میں دس سے پندرہ سال لگیں گے اگر اتنا لمبا آٹھا لگے گا یہ دونوں سمسلائیں کو اکھٹا کرنے کا تو یہ تو ایک بہت اچھا پلاتفارم ہے ہمارے دشمن دیش تیچینوں پاکستانوں تو وہاں پہ گھڑ پر کرنے کے لیے اور جتنا یہ منپور رواد لمبا کھچے گا اتنے ہمارے دشمن دشوں کو پسانی ہوگی اور پرگرمز کرنے کے لیے تو میں آپ کے چینل ساری راجنیدگ پرنس کروں گا کہ آپ الیکشن جرور کی تھی ہے لیکن لوگوں کو اکھٹا رکھی اور اس وقت دیش کا ایک بہت بڑھ ریپائیمنٹ ہے کہ منپور پرائیسز کو جلدی سے جلدی سٹال کیا جانے تھا ہمارے دیگر بہت بڑی سکتر پیادہ ہو جائے گی آنے والے مہترپورن بندو پر آپ کی درشتی چاہیے ہمیں بتایا گیا کہ منپور سے افسپا اٹھا لیا گیا ہے ملدہ سشتر بل وششا دکار کانون لمبی لڑائی لڑی گئی تھی اس کے لیے اور اب حالات یہ بن رہے ہیں مانگ کی جارہے ہیں کہ اس کو واپس لاغو کیا جائے اور پورے پردیش میں ہی لاغو کر دیا جائے اس ادینیم کے دوبارہ لاغو ہونے سے حالات صدریں گے یا حالات اور بگڑنے کا اندیشہ ہے دیش کے پردی پریم بڑھے گا یا دیش کے پردی دروہ بڑھے گا ڈاکٹر ایمانشو جی اگر یہ آن فورسس سپیشل پاورز ایک دوبارہ منپور میں آتی ہے تو وہاں پہ سکھ امن شانتی بہت جلدی آئے گی کیونکہ سب سینہ کو پورا کھلا ہاتھ مل جائے گا آپریشنز کرنے گا تاریخ میں کیونکہ یہ سپیشل پاورز کو بڈروہ کر لیا گیا ہے تو سینہ وہاں پہ ایٹ کو سیول آتھاریٹیز میں یعنی کہ اگر وہاں کی پولیس یا وہاں کے ڈسٹرٹ ماجیسٹریٹ سینہ کی مدد چاہتے ہیں وہ لکھت دیتے ہیں اور ایک پٹیکلہ آپریشنز کے لیے سینہ کی مدد دی جاتی ہے اگر آن فورسس سپیشل پاور ایکٹ آئے گا تو پھونٹا جو سٹیٹ ہے وہ سینہ کے نیچے آئے گا آپریشنز کے لیے اور سینہ بینہ کسی خواہدنے تک دباف کے وہ اپنوں آپریشنز ٹھیک کر پائے گی ہم اگر اتیاس میں جائیں ڈاکٹر انچو جی جہاں جہاں پہ یہ آنٹ فورسس سپیشل پاورز ایکٹ لگے ہیں سینہ نے ہمیشہ کیا کام کیا اور ہم آپ نے سکھ امن شانتی بہت جلدی آئی ہے تو میری رائے میں یہ آنٹ فورسس پاور ایکٹ کو سوڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لاغو کر دیا تو شانتی آ جائے گی اگر اتنی شانتی دے پانے میں یہ قانون پروحاوی رہتا ہے اور لوگوں کو اتنے ہی بھاتا ہے تو لوگ اس کے خلاف آندولن کیوں کرتے ہیں لوگ اس کے خلاف آواج کیوں اٹھاتے ہیں لوگ اس کے خلاف اتنے مخر کیوں رہتے ہیں مانا ودکار کے ہنن کے سندر میں اس قانون کو کیوں دیکھا جاتا ہے یہ تمام سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ میں رام نیواز صاحب ہے رام نیواز صاحب سے پوچھنے کے لئے میرے پاس کچھ اور سوال ہے یہ کونسے حالات ہیں رام نیواز صاحب جسے میں پولیس والے اپنے ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دے رہے ہیں کونسا دیش اور کونسی ویوستہ کا سنچالہ جسے میں پولیس ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دے تھوڑا اس کے سندر میں درشتی دیں گے بہت بہت دنے بعد ڈاکٹر ایمانچو جی مانیپور جب سے دیش ستنطر بھائے اس میں سے نورٹ تیسٹ جمہو کشمیر اور باد میں پنجاب وغیرہ اس میں اٹھ ہو گئے جمہو کشمیر اور نورٹ تیسٹ سبو سے ہی ایک طریقے سے تنہاپورن شتیتی وہاں پہ رہی ہے اور اس میں یہ مانیپور کمانڈو جو ہیں یہ بہت ہی اچھی فورس ہے اور یہ جہاں بھی نیانٹن کے لئے بیجے جاتے تھے وہ اچھے کام بھی کر ریک ریکوڑ اچھا رہا ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک سال میں کیا ہوا کہ جب جیسے کی روڈ بلوکڈ ہوا اس میں روڈ کھولنے کے لئے اس طریقے سے جب کاروائی کی تو وہ پیکنڈ چوز ٹائپ کی کیونکہ اس میں جب ایک طرفہ کو یہ دی کاروائی ہوتی ہے چاہے وہ ایک طرفہ بھلے ہی نہ لیکن ایک طرفہ دکھتی ہے تو اس میں لوگوں کا ایک وشواس ختم ہو جاتا ہے پولیس فورس کے اوپر بھی اور پرشاشن کے اوپر بھی تو وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منیپور پر پرشاشن میں یا منیپور کے راجے کے ادھیکاریوں نے کوئی ایک طرفہ کاروائی کی ہے لیکن وہ کئی بار پکی لوگوں کو ایسا دکھتی ہے کہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے وہ ایک جو پرشاشن ہے اس کو بھی خدم کرنا پڑے گا اور وہ کسی دی طریقے سے کیونکہ جو لوکل ادھیکار ستھانی ادھیکاری ہے وہ ہی اس کو کر سکتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ کاروائی کرے اور یہ وہاں پہ 39 میں جو چھوٹی چھوٹے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ الگ لگ اس میں میتائی ککی ناغا میجو اس میں بٹے گئے ہیں وہ ان کے بہت سمیدن شیلتا ہے اور وہ ہے دوسرا اس میں جو آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا اینگل یہ ڈرگ کا اینگل ہے جب بھی کوئی سمجھیا ہوتی ہے میں منصور ایسپ رہا تھا تو منصور ایسپ رہا میں چار سال کے بعد منصور ایسپ گیا تھا اور جس میں کہیں کہ جب یہ کپنے فل فور میں ہوتا ہے کوئی کیجئر کے اس فور میں میں منصور ایسپ رہا تو سات میں نے میرے کو ہوا نہیں لگی تھی کہ وہ کیا رہا یہ یہ درگ نارکوٹس کا تو سینٹر ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو اُلجاتا ہے کہ وہ سارے پرساسن کو اُلجائے ہوئے ہیں اور یہ انتراشتری ڈرگ نارکوٹس سینٹر ہے تو اس کی وجہ سے یہ پورے پورے پرساسن اور اس میں بہت لوگوں کے یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ڈرائیور کا کیا انولمنٹ ہوتا ہے تو ایک خانہ بنانے والے کا کیا انولمنٹ ہوتا ہے کہ ایک چائے پھلانے والے کا کیا انولمنٹ ہوتا ہے اُس لیول تک کا انولمنٹ جو ہے پولیس فورسجН مو ہو جاتا ہے اُس لیول تک کا انولمنٹ یہ درگ جو کارٹل ہے وہ ہون کو کر دیتے ہیں لیکن اب میں مین مددے پہ آتا ہوں کہ یہ فورسجس جو منہ کیا ہے ان کے سامنے دو دن پہلے وہ کہاں کہ اس کے ساتھ پی کو دسٹیگ مجیسٹریٹ کو ان کے گھروں پہ کاریانوں پہ پوری توڑ فور ہوئی جو ایک طریقے سے وہ ہوا اس کے بعد ایڈیشنل ایسپ کی انہی کے سامنے کنپٹی پہ بندوق لگائے بھاگ لے گئے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کارواہی ہوگی یا نہیں ہوگی تو سب سے بڑی جو من میں ٹیس ہوتی ہے کسی بھی ایک فوجی کے ہو جو میرے ساتھی بیٹھے ہے یا پولیس والے کے ہو کہ کاروں کے دائرے میں تو کام کرنا ہی چاہیے مانو ادیکاروں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کسی کو دیکھتے گولی بھی نہیں مار دینی چاہیے کیونکہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں ہمارے ہی وہ ہیں ایک دائرہ رکھ کے اپنا اس میں کارواہی ہو نیچے لیکن یہ بھی کارواہی نہیں ہے کہ انہی کے سامنے کنپٹی پہ بندوق لگائے بھاگ لے جا رہے ہیں وہ کس بات کے کمانڈو ہیں وہاں پہ انہی کے سامنے انہی کے ادیکاری کو اٹھاگ لے گئے تو سب سے بڑی تیس جو ایک جس میں سواریمان جڑتا ہے ایک سینک کا سواریمان ہوتا ہے سینک کوئی کچھ چیز کے نہیں لڑتا وقت ہی جب پینتا ہے اس کا ایک سواریمان ہوتا ہے کہ ایک پی اے سو ہوتا ہے اس کا ایک سواریمان ہوتا ہے اور ان کے سامنے کنپٹی پر پسٹول لگا کر لے گئے تو جہاں فورس تھی اس فورس نے کیا 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 کیوں نہیں روکا ان کے کوئی نہ کوئی بھا کے ستانیے کارڈ رہے ہیں انہیں جس کے کارڈوں کارواہی نہیں کر پہے ان ستانیے کارڈوں کا تو میں یہاں سے بیٹھ کے وچلیشن نہیں کر سکتا جو لیکن جو نیوز پیپر ریپورٹ ہیں فورس کے سامنے کنپٹی پر بندوق رکھ کے لے گئے تو کوئی نہ کہ کارواہی نہیں کرنے تو ان کے ہاتھ ایک طریقے سے یہ سبجھے کہ فورس نے کہا کہ یہ ہو جائے گا دیکھ لیں گے ابھی کارواہی نہیں کرنے تو جب طریقے سے ایک بات جب جب اس طریقے ہی کمپلیکس چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی بھی ریک چیزیں سیدھا IPC سیدھا CRPC سیدھا وہ ایک کل کی سٹیٹمنٹ تھی ڈینک باسکر میں کون ککی کون مہتئی مطلب کون ککی کون مہتئی کون کچھ نہیں سیدھا قانون کا فولو کرو اور وقت کم سے کم یہ تھی سیدھا قانون کا فولو کروگے کون کوئی ہے کیا ہے تو تین مہنے ایک اندر شانتیستہ پر دو جائے گی یہ ہم نے بھی کئی جگہ دیکھا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں جب پارشلٹی تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے تب دکتیں آتی ہیں تو پولیس بورس کر لیتی ہیں یہ اور اس کے بیچ میں پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے اور سیدھا قانون کا راج ہو سیدھا قانون کا راج ہو یہ رامنباز صاحب کہہ رہے ہیں جو سوال میں نے رامنباز صاحب سے کیا تھا اس کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ شانتی کی کوششوں کے بھی تحت ایک سمجھوتا ہوا اگروادیوں اور راج شاہدان کے بیچ جسے ایسے ہو کے طور پر کہا جاتا ہے اس کے دقے یہ تیہ ہوا کہ نہ تو اگروادی پولیس والوں پر ہتھیار چلائیں گے اور نہ پولیس والے اگروادیوں پر ہتھیار چلائیں گے تو ہتھیار تو ہاتھ میں ہے پر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے کمانڈوز جو پولیس کے ان کا سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں ایسے ہتھیاروں کا مطلب ہی کیا جو ہمارے ہاتھ میں تو ہیں پر ہم اپنے ہی لوگوں کو آپ بچا ہوا نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے انہوں نے ہتھیار کو اٹھانے سے بھی انکار کر دیا سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیش میں مجبوط سرکار چلا رہے ہیں ایسا بتاتے ہیں مانیپور میں بھی آپ دمخم کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں ایسا بتاتے ہیں اور اتنی دمدار سرکار ہوتے ہوئے بھی مانیپور کے مسئلے پر ایسی لاچاری دکھ رہی ہے اور لاچاری کا اس طرح یہ ہے کہ پولیس والے ہتھیار تک اٹھانے سے انکار کر دیئے جس سیشت ربل وشیشہ دکار قانون کی سماپتی کو آپ اپلوپدی بتا رہے تھے وہ قانون دوبارہ لاغو کرنے کے حالات بن رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کہاں چھو گیا دیکھیں ایسا ہے کہ نارسیس کی پریشتیاں بہت الگ ہیں اور جس معاملے کو لے کے یہ سارا بوال کھڑا ہوا ہے اس میں وہاں کے سانی سنگل جو کئی دچکوں سے انتر دوند ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پہلے بھی ہفستل آئے گیا تھا اور ہم نے اب پھر واپس دانے کی جروری ہو گیا ہے تو ان کی پریشتیاں کو سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کی مجبود سرکار یا کمجور سرکار یا اس طرح کی باتیں ہم کریں کیونکہ وہاں کی بششت پریشتیاں ہیں سینکڑوں جن جاتیاں ہیں ان کے ہزاروں سالوں کے آپ کی سنگل سے ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ کے ایک چھپڑی کے بعد پیدا ہوا ہے اور اس میں جو بہت ساری فورسز کام کر رہی ہیں جن کو آپ بھی سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جو پیدا پھٹھا رہی ہیں ہم تو وہی سوال اٹھا رہے ہیں اور ان پرشنوں کو اٹھا رہے ہیں جو آپ دشکوں سے اٹھاتے ہوئے تھے جب کانگریس کی سرکار ہوتی تھے تو آپ بولتے تھے کہ بتاو کیسا ہو رہا ہے یہ کیسے کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ کے نیترتب میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب تو اس تھا ہی سمادھان ملے گا سمادھان کے اسطان پر اتنی اشانتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس ہائی کورٹ کے آدیش کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس ہائی کورٹ نے بھی اپنے آدیش کو سدھار لیا ہے وہ پیرا گراب ڈیلیٹ کر دیا ہے تو اس کے باوجود بھی شانتی کے اسطان پر اتنی اشانتی تو آپ نے کچھ ویویچن تو کیا ہوگا کہ کن کارنوں سے یہ اشانتی بن رہے ہیں تھوڑا اس میں اگر آپ کے مادم سے پرکاش پڑے تو دش سمجھے یہ دکت کیا ہے ہائی کورٹ نے ٹپڑی کی اور سپریم کورٹ نے دوسرا کام کیا ٹکرانٹ بڑھانے کا کام کیا سرکار ان سب کو جانتی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے جب سارے لوگ اس دیش کے ناغرکوں کو نشطور پر دھیرہ جھنا پڑتا ہے سرکار کو بہت بار کئی بار ایک جنتہ کا پالک ہونے کے ناتے سرکار کو دھیرہ جھنا پڑتا ہے جو عام لوگ ہیں وہ بچوں کی طرح پتھر اٹھا سکتے ہیں بہت سارے قدام اٹھا سکتے ہیں کئی بار وہ وہ باہر سے پوششت ہوتے ہیں کئی بار کئی وجہ ہوتے ہیں لیکن سرکار تو دھیرہ رکھنے کی پرکریہ میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ سرکار نیانتیس کیوں نہیں کر رہی ہے ایس طرح کی بات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار دھیرہ جاتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے انہیسا یہ انتردند بڑھ سکتے ہیں دیو جی ایک جو آواز اٹھ کے آتی ہے وہ آواز یہ آتی ہے کہ وہاں پر جو مکھے منتری انبیرین سنگ ان کا جھکا مہتہ ہی سمودائے کے پرتی ہے اس کارن سے سمادان نہیں ہو پاتا کیونکہ کون کی سمودائے جو انسوسی جنجاتی سمو کا پرتیب کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے حیطوں کا دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ اس سے انبیگی نہیں ہیں ان آکشیپوں سے ان آروپوں سے اور مہترپون بات یہ ہے کہ وہاں کی جو راجپال ہیں جو مولتا مد پرتیش سے لے کر اپنی ناخوشی ایک سمیہ جاہر کر چکے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دیش نے اتنی سنجیدگی سے مانپور کی سمسیہ کو لیا ہے جس سنجیدگی سے اس سمسیہ کو لیا جانا چاہیے تھا سیدھا سوال ہے میرا دیپک ویجیورگیز سے باجبہ پروکتہ کے طور پر یہ نہیں بلکہ ایک ویچارک کے طور پر ایک سماج کے اپرتیش سمیدن شیل ویقتتوں کے طور پر دیکھیں اتنی سرکار نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے لیکن سماج میں جو ریسورسیں ہیں اور اس کے لیے بہت سارے سامائی سموہوں کے بیچ دشتوں سے کئی بات شتابتیوں سے سنگرد چلتا رہا ہے جو کوکی سمدائے کی جو بات ہے کوکی سمدائے کا جو پکشے میتہ ہی سمدائے کا جو پکشے دونوں کے پکشے ہیں آپ کسی کو صحیح اور کسی تولپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ مہتہ ہی سمدائے کہہ رہا ہے کہ ہم بھی آدھی بات ہی ہیں آپ کے ساتھار پر ان کو انکار کر رہے ہیں اگر وہاں کے جو موجودہ مکشمنسلی ہیں وہ مہتہ ہی سمدائے ہونے کے ناتے ان کا بھی کوئی مت ہے تو آپ ان کو سیدھے عروپ نہیں عروپ نہیں کر سکتے ان کا ایک پکش ہو سکتا ہے لیکن پہلے ہائی کورٹ نے اس بات کو پہلے ٹپنے کی اور سپریم کورٹ نے جو کچھ دیا اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کوری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سمد میں جب عدالتوں تک میں میشورٹی کا آغا ہو ہے آپ دیش کے کسی بھی سمدائے سے کسی بھی راجلے سے گل سے پوچھ لیجئے کہ اس سمد میں کیا کہنا ہے کوئی صاحب کہنے کی اس ستیم میں نہیں ہوا کہ مہتہ ہی آدھی باسی ہیں یا نہیں ہیں یا مہتہ ہی لوگ اگر دوسرے راجل کی بس مہتہ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جانا چاہیے یا نہیں روکا جانا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک یا نورٹیس کی بھی سمد میں کوئی عام سہمتی جیسی کوئی بات ہے کیونکہ یہ جو تکرار ہے یہ جو سنگار سے یہ شتاب نہیں ہوگا ہے سکڑوں ورشوں سے چل رہا ہے اور سنتاجنوں پر حصے کو لے کر ساری بات ہے جاہر طور پر جب یہ ساری چھوٹے چھوٹے سمدار ہیں جو اپنے لوگوں کی پہچان ہے جب وہ اپنے آپ کو جو ہے جو ہم تب سے پہلے ہمارے جو ساموش ستے ہیں وہ ضروری ہیں جب کہ اتنا سوچنے کی سٹی میں نہیں آتے تو ایک راست راجی بننے کی پکریہ میں اس میں کئی بات سمجھ لگتا ہے ہو سکتا ہے چہ ساتھ دشک ہم کو آجاد ہوئے ہوگئے ہیں لیکن وہ سمجھ لے رہا پڑی میکشورٹی آنے میں ترکار پوری میکشورٹی کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے اور عدالتوں کو بھی اس سمن میں کسی دواؤں میں آنے کی بجائے دواؤں میں ٹپڑی اکنے کی بجائے زیادہ میکشورٹی سے کام لینے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو ٹپڑی کیا اکنسٹ والی اس سے سمنہوں کو بھڑکنے کا موقع ملا تو کل ملا کا دیپک ویجوری جی اس نشکرش کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ عدالت کے کارڑ ہیں سرکار تو پوری پرپکوتہ کا پریچے دیئے اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے اب آتے ہیں سوری راجپو جی آپ کے پاس کیا کہتے ہیں آپ سب ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں جو کچھ بھی کیا دارا تھا وہ عدالت کا تھا حالانکہ دیپک ویجوری جی کی بات سیرے سے کھاریش کرنے یوگ نہیں ہے آگ تو تب ہی لگی جب ہائی کورٹ کا دشا نردیش آیا اور وہ دشا نردیش صحیح نہیں تھا یہ سویم ہائی کورٹ نے فروری دو ہزار چوبیس کے اپنے آدیش میں کہا کہ ہمارے اس آدیش سے جاتی ہے بیامنس سے بڑھ تکتا ہے اس لئے اس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ ڈیلیٹ کرنے سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا جو کچھ گھڑکے ہیں دیکھئے اب بھیمانشو بھائی چونکہ مدہ میں نے اسی لئے کہا تھا ہم لوگوں کی آپ سی توتو میمے میں بحث نہ جائے دو وشیشگیوں نے آپ کے سامنے ساری پرستیتیاں رکھ دی ایک ایک چیز کھول کر کے رکھ دی کہ سرکار کا کیا نیم ہوتا ہے سرکار کی کیا ذمہ واری ہوتی ہے سرکشا بلو کی کیا ذمہ واری ہوتی ہے کیندر سرکار کی کیا ذمہ واری ہوتی ہے اور اس تھانی پرشاشن کی کیا ذمہ واری ہے دربھاگی سے یہ بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو سرکار بنانی اور ووٹ لینا تو آتا ہے لیکن سرکار چلانی اور وشیش روپ سے کٹھن پرستیتیوں میں سرکار چلانی بلکل نہیں آتی یہ لوگ میٹھا میٹھا کھا اور کڑوا کڑوا تھو کرنے کی بات کرتے تو میٹھا گپ اور کڑوا تھو نہیں چلے گا مینمار کی سیما آج سے نہیں ہے مڑی پور کی بغل میں ڈرگ کارٹیل کی جو سمسیہ وہ آج سے نہیں ہے آپ ایک چیز کو دیکھیں دھیرے دھیرے شانتی آ رہی تھی وہاں پر اور جیسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی انبیرینزنگ کی سرکار آتی ہے وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے کوکی اور میٹھای میں اس کو فلیئر اپ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ دیکھیں کوئی بھی گھٹنا ایک دن میں نہیں ہوتی اس گھٹنا کے پیچھے پیچھے تمام کارن ہوتے ہیں جس طریقے سے میتہی سمدائے کو وہاں پر سامپردائکتہ کا ایک وشومن کر کے کوکی سمدائے کے پوجہ اس تھلوں کو نشانہ بنانے کی بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات یہ سب ایک سموہ کے روپ میں سرکار دوارہ پرائیوجت آتنکواد میں کہوں گا آتنکواد آپ نہیں کہتے تو پرائیوجت روپ سے بربرتہ میں کہوں گا جس طریقے سے پچھلے کئی سمیسے کیا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی گڑ بندھن کی انبیرینسنگ کی سرکار میں اس کے اوپر ایک فلیر اپ ہوا ہائی کورٹ کے آرڈر کے بات وہاں پر جس طریقے سے جب یہ شروعات ہوئی تھی آپ بھی ہم بھی کئی بار بہنسے کیے ہم لوگوں نے تو وہاں پر جب بات آئی ککی تو آتنکوادی ہے ککی تو بیدیسی ہے ککی تو مینمار کے ہیں ہم تو میتہی کے ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اسپسٹ سٹینڈ ہے میں اپنا ہی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹینڈ ہیں یہ لوگ پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مکھے منتری فیل ہو جاتا ہے ہمارے مکھے منتری بھی فیل ہوئے ہیں کئی جگہ پر ایسی تو بات نہیں ہے ہم ہر جگہ پر پاس ہوئے ہیں ایسا بھی نہیں ہے تو ہم نے مکھے منتری کو بدلا تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے آپ آپ کو یاد ہوگا اور یہ جہاں کرنل صاحبان بیٹھے ہیں ڈی جی پی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میجو اس سے ہم نے MNF سے سمجھوتا کیا تھا لالڈنگا ساپ سے سمجھوتا کیا تھا للتھان حاولہ ہمارے مکھے منتری تھے ہم نے للتھان حاولہ کو ہٹا کر کے لالڈنگا کو مکھے منتری بنوایا تھا یاد ہے آپ کو آپ کو تو ہمانچو جی یاد ہوگا کئی بار بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو یہاں پر مڑی پور میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لوگ سرکار میں ہیں کیندر میں بھی اور راجی میں بھی یہ لوگ کل ملا کر کے دیش کے ویرود میں کام کر رہے ہیں میں آروپ لگا رہا ہوں کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو رہا ہے وہاں پر جس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں سرکار کے نمائندے وہاں پر جس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اسم رائیفلز کے خلاف آپ سمجھئے وہاں کی جو میتے کیلوم یہ جو ان بیرین سنگ کی جو سرکشہ ہے وہاں پر اتنا trust deficit ہے میرے کچھ دوست ہیں وہ political کاری کرتا ہے بھاچپا میں بھی ہیں کانگریس میں بھی ہیں کیونکہ تمام کانگریس بھاچپا کے کاری کرتا اور ہمارے یہاں کے پرانے ہمارے جنیو وغیرہ کے ساتھ بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے کہ صاحب ہم politically کانگریس پارٹی یا بھاچپا پارٹی میں ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں یہ پرستیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور اس کی کندر سرکار کے لیے شرب ناک ہے چاہے آپ سینا کو دیجئے چاہے آپ کچھ کریے لیکن سرکار کا ہے لیکن ان لوگوں کو کبھی مدھے پردیس کا چناؤ کبھی لوگ سبھا کا چناؤ کبھی راجستان کا چناؤ کبھی کہیں کچھ اور کبھی سندیش کھالی آپ اس چیز کو دیکھئے تو میرا صرف اتنا کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مطروں سے کہ صاحب ہم آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے بہت چیز ہیں ہمارے پاس اتنی چیز ہیں کہ میں کیا بتاؤ اور یہ آپ لگاتار کبھی ڈرگ کارٹیل کبھی اس پر بھاگیے مت یہ سب سمسچائے رہیں گی سمسچائوں کا سمادھان یہ سرکار کو کرنا ہے لیکن سرکار کی جو نیتک جممیواری ایمانداری کی جممیواری ہے وہ نبھائیے سب سے پہلے ان بیرین سنگھ کو برخواست کیجئے وہاں سے ٹرسٹ شروع ہوگا کیونکہ ان بیرین سنگھ نے اپنے پد کا دروپیو کیا ہے ایک سمودائے کے پرتی مجھے جانا سوڑی دا پاس لیکن یہ وشی اس کے بعد بھی ان سمودائے کے بیچ میں پرس پر وشوات کا سیتو اس تابت ہو اس دشاہ میں کوئی کوشش دکھائی دیتی ہے کوشش تو دوسری دکھائی دی رہی ہے جس قانون کو سماپت کرنا آپ اپنی اپلمدی کے طور پر بتانا چاہتے تھے آپ اس قانون کو واپس لاغو کرنے جا رہے کیا کہتے دیکھیں ایسا ہے کہ نور چیست میں یہ جو پریستتیاں ہیں یہ آج ہی نہیں ہیں لیکن ایک بات جو سب سے مہتوپورن میں کہنا چاہوں گا کہ جو میرے سے پور برتی وقت تھے ان سے ایک لائن میں پوچھ لیجئے کہ ان کا جو مت ہے میتہی سمدھائی کے سمدھائی کیوں آدی واسی ہے یا کیوں آدی واسی نہیں ہے جی اگر یہ سمدھائی بتا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کانگوریس کی جو پچھلے ستر اسی سالوں کی نیتی ہے سمدھائی کو لڑانے کی ساری بات ساپ ہو جائیں گی سرین راجبو جی سے تو میں پوچھ لوں گا سی دیپک ویجی برگی جی کا کیا کہنا ہے میتہی سمدھائی آدی واسی ہے یا نہیں ہے اسے سمدھائی بتا دے نہیں میرا ماننا آدی واسی ہے اور یہ غلط فیصلہ کی کانگوریس کی سرکار رہی ہیں پچاس ساٹ سال انہوں نے غلط فیصلے کی بہت سارے اس دیش میں سمدھائی کو ٹکرانے کے لئے تو ماننا ہے میتہی سمدھائی آدی واسی ہے دیش میں آپ کی سرکار منپور میں آپ کی سرکار تو کیوں نہیں میتہی سمدھائی کو آدی واسی کا درجہ دیتے دیپک ویجی سوال آپ سے نہیں اٹھے گا ایک مجبوط سرکار ہوتے ہوئے بھی جس وشہ پر اتنی اس پرشت دیپک ویجی فرگی ہم سے کہہ رہے ہیں یہ سمدھائی آدی واسی ہے تو اس کے حق اس کو پردان کیوں نہیں کر رہے آپ جی یہ میرا میرا مات ہے اور میرے جو پور وقت تمام بات کر رہے تھے آپ نے اپنا مت دیا تو میرا آپ کی پارٹی کو لے سوال پیدا ہو گیا نا جب آپ نے کہا میرا یہ سرکار ہے جس پارٹی سے آپ سمدھ ہیں تو اس سمدھائے کو یہ حق کیوں نہیں مل رہا کیوں عدالت کے آدیش کے محتاج رہے اور جب عدالت نے آدیش دے دیا اور دس مہینے تک وہ آدیش یتھاوت بنا رہا تو وہ کام کیوں نہیں کر دیا آپ نے نہیں نہیں تو ویڈو کیوں کیا گیا پہلی بات اور کسی بھی سمدھائے کو آدی باسی گھوشت یا کرنا یا نہیں کرنا آدی باسی ہونا نہیں اتنی آسان پرکریہ نہیں ہے آپ سب دیکھتے ہیں کہ دیش بھر میں تمام طرح کے لوگ آندولن کرتے رہے گوزر سے لے تمام گوشت کرو دیش کے راجیوں میں اس طرح کیاندولن ہوئے لیکن کسی بھی جاتی کو سیڈل ٹرائپ گوشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن منی پور کی خاص پرشتی کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک سمدھائے کو آپ نے آدھی باسی گوشت نہیں کیا دوسرے کو گوشت کر دیا اس کے ادھکار کچھ بڑھتے ہیں ایک ایسا ناجک مسئلہ جسے میں دو سمدھائیوں کا جیون نربر کرتا ہے ساماج ایک ویمن سے چرم پر پہنچا ہوگا ہے وہاں پر سیاسی دان پیس سے اوپر اٹھ کر سردلی کوشش نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی کوشش دیش کے دکھائی نہیں دی کیوں دیکھیں ایسا سردلی کوشش تو تب ہوتی ہے جب سب راجنی تک دل بھی کانگریس کے لوگ کیول آگ لگا رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کوکی سمدھائی کو بھڑکانے کام کر رہے ہیں اب ایک اس کے اندر پہنچ یہ ہو گیا کی کی سمدھائی کے لوگ الگ ریلیجن کو فاشپا کے ویروزیو کی راج نیتی ہے پہلے پرشاہ سن نپٹے کا اپنے طریقے سے اور آپ سی سمجھائش کی بات تو اس کے بعد شروع ہو سکتی ہے دیباگ جی کا کہنا جو کچھ بھی ہے آگ کانگریف کی لگائے ہوئی ہے سورین راج پو جی کو اعتراج سب پر ان کا اعتراج سنتے ہیں اور پھر سوری ساب کے پاس چلتے جی راج پو جی سوروات میں منیپور کو دیکھا ہوگا میتر تو راحل گاندھی جی سب سے پہلے گئے اور راحل گاندھی جی کے پریاسوں کی سراحنا آپ کی راج پال انسوی اعیقے نے بھی کی وہ میتی سمدائے کے یہاں پر بھی گئے تھے ککی سمدائے کی کی دونوں کے کیمپس پہ گئے تھے آپ اس طریقے کے انرگل آروب بے وجہ کے جو ہماری ہندی بیلٹ پہ آروب لگتے نا کہ تو دشمن تو دشمن تو پاکستانی تو پاکستانی یہ مت کریے میں آپ سے بہت صاف کہہ رہا ہوں یہ جو مدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں تہی سمدائے میں بھی آپ کو بتا دے کچھ پہاڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں کچھ پلینز پہ رہنے والے لوگ ہیں ککوکی میں بھی ویسے ہی ہے تو آپ اس دروہ کا کام کیا ہے اپنی ووٹوں کی راج نیتی کے لئے سوری راج بجی کا من دیش کا بھلا بڑھانے سے تو نہیں ہوگا سمادھان تو تبی ہوگا جب دونوں سبود پرس پرس ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو آپ سے جاننا یہ ہے چاہے آپ وہ قانون واپس لے آئے چاہے جو آپ نے ایک انوبند کیا ہے سسپنشن آف آپ اپریشن اس کو سماپت کر دیں اس سے شانتی آئے گی یا سیر اس تیتو کی دھار جب تک واپس اس تیتو نہیں ہوگی تب تک شانتی مہد سپنا رہے گی سو سو مانشو جی 1947 میں جب ہم 1949 کو بھارت میں بلنے کا حسر کیا اور 21 سپنیمبر 1949 کو منیپور بھارت کا ایک راجی بنا اگلی سال 1950 میں ہیرا بوٹ کی منیپور کی نوازی پہ انہوں نے ویروت کیا اس مرچر کا اور سب سے منیپور میں لڑائی جھگڑے شکل تھے لیکن 23 اگست 2008 کو suspension اپریشن 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 اکریمیٹ تائم کیا گیا اور سب سے لے کے فیبوری 2023 تک وہاں پہ سبح چانتی امن چین آیا لوگ نے لگرے ختم ہو گئے لیکن کئی وہاں پہ ایسی بات کی تھی اور فیبوری کے مہینے میں مارٹ اپریل کے مہینے میں کچھ وہاں گھٹنائیں ہوتی رہی جسے کچھ سمجھ دائم پہ لگا ہمارے ساتھ بکس بات کیا جا رہا ہے اور جب 3 مئی کو یہ آرڈر آیا منیپور کوٹ کا اسے تو چیزیں بھڑک گئی یہ منیپور کوٹ آرڈر کی بجے سے نہیں بھڑکی وہاں پہ تو ایک چیز بلٹا پوری تھی تیرا پوری تھی ایک والکینوں کی طرح منیپور کے کوٹ آرڈر کے بعد اب بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی کو جو ستہ میں ہے وہاں کی ساری ساتھ دیش کا سوال ہے سب سے بہت ضرور ہے ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں نام میتی ہوں جس میں ایسے لوگوں جو نون پورٹک کے لئے کسی بھی دار نیتک پارٹی کے ساتھ دور دور تک سمن نہ ہو ایسے سینگڑوں ہوں ہمارے دیکھ میں ان لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے جو کہ وہاں پہ رہے ان سے بات کی کرے آرڈ کو سپیشل پاپ سائٹ کو واپس آیا کو واپس لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں جو سشستر ولوں کو وشش عدی دیتا ہے جو کسی کو بھی بینہ کر ارسٹ کرنے تک کی بھی پاور دیتا ہے میرا آپ سے جاننا یہ ہے بطور پور سینہ عدی کاری آپ دہشت کے سائے میں رہنے کو شانتی مانتے ہیں ادھکار سمپن بنانے کی پیروی سکر کم میں کر رہے ہیں جب ایسا ادھکار ہوگا تو دہشت ہوگی دہشت ہوگی تو شانتی ہوگی تو کیا یہ شانتی ہی ایک آجاد دیش میں وہاں کے ناغرکوں کا سپنا ہے یا ہم سب ایک دوسرے کی ترقی میں سہوگی بنے باتا ورن کا نرمان کسی لوگ تانتر دیش کی سرکار کی جمعی داری ہے کس جمعی داری کا نرون کریں گے ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارے بہت چینل آف کمیلکیشن ہمیں بھی جسٹی فائے کرنا پڑتا ہے کبھی سہنا ایسی حرکت نہیں کرتے اگر ایک آدھی گلتی ہو جاتی ہے اس سہنا کے عدی کاری پر مار شل تک ہو جاتا سہنا عدی کاری گا تو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت ضرور ہے یہ تو وہ آتنگ بات گھوم رہے ہیں انہیں پکڑنا لوگوں میں وہ بشواس لانا کی ہم سب آپ کے لیے ہیں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سپیشل پاور آئی گا سیمت سمی 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 رہے ہیں کہ وہ پہ آتنگ کی کھلے آم گھوم رہے ہیں میرے ساتھ میں رام نواز صاحب نے بھی لگ بگ اس پرکار کی پریسطیوں میں کام کی آئے جہاں نقص آتنگ اپنے آپ میں ایک پہچان بنائے رکھتا تھا پولیس فورس کی موجودگی شانتی بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا رائنیت دلوں کی جمعی داری ہے کہ وہ سب پروہاوت سبودائیوں کو ساتھ بٹھائیں ان کے من کے بھید مٹائیں اور ساتھ رہنے کے حالات بنائیں سمادن کہاں ملے گا دیش کو وردی بندگ کی نوک پر یا رائنیت دلوں کے سموات کے طور پر یہ ملے گی وہ آپ سی تال میل سے ملے گی بات چیت سے ملے گی آپ سی بیر باو مٹا کے ملے گی بندگ کی نوک تو ان کو سمپلی یہ ہے کہ جو ایک طریقے سے فرس ڈی ٹائپ دے سکتی ہے کی اصلی شانتی تو تب ہی آئے گی پنجاب کا اوضارم لے لیں جمہو کشمیر کا بھی لے لیں چھتی گڑ کا بھی لے لیں چھتی گڑ جب جنتہ کے من میں آیا تو وہ پوری کی پوری ہے تو سب سمودائیوں کو سب راج نیتی دولوں کو سب جتنے بھی ہم سب کو شامل کر اور اس میں یہ بھاو پیدا کیا جائے کہ آپ کی یہ ایمپارشل ایک طریقے سے کسی پرکار کی کوئی پارشل ایمپارشل ہوگی اور اس کے بعد ان سب کا سی یوگ لے تب ہی وہاں پہ شانتی ستاپیت ہو سکتی ہے بندوق کی موقع پہ سمپلی تھوڑے دن کے لیے ایک طریقے جب کوئی بہت قرائسیز ہو جس اپنے کے لیے سینہ بھی اور پولیس بھگ بھی جو اپنا کام کریں گے اصلی شانتی جو ہے راد دلوں کے مادیم سے آگی لوگوں کے سی پریاس ہونے چاہیے جس سے ہم شانتی کے مقام تک اس راجی کو پہنچ سکے دیکھیں سب سے پہلی جمعیواری پراثمک جمعیواری ستاپکش کی ہے کہ ستاپکش سب کو آمنے سامنے بیٹھانے کے لیے اماندار پریاس کرے اور اس سے پہلے ستا جو ہے اپنے آپ کو اماندار سابط کرے جب تک ستاپنے آپ کو اماندار سابط ہو کیندر سرکار کی بھی بات کر رہا اور راجی سرکار کی بھی بات کر رہا ہمانشو جی آپ اور ہمارے سیکیورٹی کے سہیبان ہیں ان کے سامنے ایک ہی بات میں رکھ دیتا ہوں پہلی بار ہندوستان پچھلے 75 سالوں میں چاروں طرف سے نیچے سے لے اوپر تک اور دائیں سے لے تک چین سے گر گیا چین کی 4300 کلومیٹر کی سیما 1700 کلومیٹر کے پاکستان کی سیما اس کے بعد بھوٹان کی اس کے بعد بانگلہ دیش کی اس کے بعد نیچے آپ آجائیے کیا نام شریلنکا اور مالدیو کی ہمبن ٹوٹا سے لے کی سرکار کو بھارت کی ویدیش نیتی کو گرہ منتر لے کو چناؤ لڑنے سے پھرسط کر کے کوئی ایک فول ٹائم ہوم منسٹر دینا پڑے گا امیش چاہا جی کو یا تو آپ راز نیتی چھڑوائیں اور کہیں آج آپ ہوم منسٹر کے روپ میں کام کیجئے آپ پرچار منتری کے روپ میں کیوں کام کریں یا نریندر موڈی جی سے چناؤ چھڑوائیں اور ان سے کہیں کہ آپ دیش کی سمسٹ دیجئے جب تک راج نیتی روپ سے بیمرش ایمانداری کا بھارتی جنت پارٹی اور ستہ کی طرف سے نہیں ہمارا پھلا سی یوگ ہے اور وہ سی یوگ راہول گاندی جی نے دکھا دیا دو دو بار ایک بار جب وہ پہلی بار گئے تھے دو دن کے دورے پر 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 شاشن نے کہ یہاں مجھ جائیں انہیں کہ نہیں جاؤں گا پر شاشن نے کہ بھائی آپ ہی ہی سجائے انہوں کہ done اگلے دن وہ انسویہ جی سے مل لے گا انسویہ جی نے پر سر 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 دلی بیٹھک میں دلی میں دیپک جی کو جانکاری نہیں دلی میں سر دلی بیٹھک ہوئی دلی کی سر دلی بیٹھک میں سب سے جو جس کہا جائے گندہ کام جو بھارتی جنت پارٹی نے کیا کیندر کی سر 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 یہ کہہ رہے کہ سر دلی بیٹھک کا ماحول نہیں ہے جس طریقے کی باتیں میں آپ سے بتاؤں بھاج پا کے بھی لگ بھاج چودہ پندر ایمیل ایسے جو پرانے کانگری سی اور جینی اگر پروڈیکٹ ہے وہ بتاتے ہیں ہم کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ان میں سے ایک این بیرین سنگ کا کی نام رشتے دار ہے میں آپ کو بتاؤں جی تو ہے کیا آپ راز دیتی گنہ گھنی چھوڑیے آپ میتے سمودائے کے نام پر آدی واسی سمودائے کے نام پر دیش میں ووٹ لینا بند کیجئے کم سے مانپور کو بخشیے آپ نیتی گروپ سے ایماندار ہو جائیے تو سمادان کی امیت کرتے سرین جی کا کہنا پر میں دیپک ویجبرگ جی آپ کے پاس آتا ہوں دیش اور دنیا میں یہ مانتا ہے دیپک کہ لوگ نرین مودی جی کی بات کو بہت گم بیر تا سن مانتا ہے اور ایک بڑا ورگ ہے جو ان کی بات کو مانتا بھی ہے مانپور کے سندر میں یہ سوال ہر جگہ سے اٹھتا ہے کہ پیزان مندری جی اتنی جگہ جاتے ہیں مانپور کیوں نہیں گئے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے دیپک ویجبرگ جی کہ نرین مودی جیسی مانپور جیسی سمسیہ کے سندر میں پیزان مندری نرین مودی اپنے آپ کو دور کیوں رکھے ہوئے ہیں پیزان مندری جی پورے دیش میں تمام جگہ پڑے جاتے ہیں پر مانپور ابھی تک کیوں نہیں گئے تو آپ سے جاننا یہ دیپک ویجبرگ کہ آپ خود نرین مودی جی جی اتنے جبردہ پرشن سکھ ہیں سمر تک ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر نرین رمودی خود اس ویش کو اپنے ہاتھ میں لیں اور مانپور سے سیدھا سمواد کرے تو سمواد کی کوئی امید ہم کر سکتے ہیں کیا سنکوچ ہے جس کے چلتے یہ پہل ابھی تک ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے دیپک جی کے جہن میں یہ سوال تو رہتا ہوگا اتر کیا خوش بات ہے دیپک دیکھئے سنکوچ جن سے سمیدھان کی کوشش پردھان منتی جی کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات جو دشکوں پرانی سمجھ چاہے ہیں شتاب جیوں پرانی سمجھ چاہے ہیں ان کے سمجھ میں سمجھ تھی اس کو نینتیت کرنے میں کچھ سمجھ لگا بھنی پر میں بھی کچھ سمجھ لگ سکتا ہے لیکن ہم نشجد طور پر کوکی سمجھ سمجھ کے بیچ میں جو اپرادی گھر کر گئے ہیں جو سمجھ دور کریں گے اور سپریشن کریں گے جیسے ہم نے کشمیر میں کیا ہے آتانگ شتاب جیو پرانی جو سمجھ سے آئے اس کے سمجھ میں سمجھ لگتا ہے اور نشجد اس کا سمجھ نہ ہوگا کانگریس پارٹی جو کچھ کہہ رہے ہی اپنے بیانوں میں وہ کیا راجنی تک بیان بھا جی کے علاوہ کچھ نہیں ہے قسمی کے لوگ موجود ہیں باقی سارے سمجھ دائیں آپ رات ایک تتو سے پورت سے مکت ہے کہیں یہ اتھریک تو نہیں کیا واقعی دیش کو یہ محسوس نہیں دیکھیں استعمال کر تاتکالک طور پر شانتی لانا اُد دیش نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ رہنے والا ہر ناغرک سے اسطط اور پرس پر بندت کی بھاونہ کو انگی کار کر تک چاہے وہ کوکی سمودھائے سے ہو میتی سمودھائے سے ہو ناغ سمودھائے سے ہو یا دیش کے کسی بھی انحصے سے ہو جو اپنا بوش مولی پور میں دیکھ تاتا اسے سرکشا کا احساس ہو رہا چاہیے صدبہ کا احساس ہو اس کے لئے کوشش سرکار اور سمان دونوں کو سجیدہ طریقے سے کرنی چاہئے اس امید کے ساتھ مجھے دیئے جب تو ہمارا کو فر بلیں گے نیوی شکر ساتھ 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 ساتھ